ٹریڈرز کیسے آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج کی بڑی ویڈیو امپورٹنٹ ہے یہ اس میں میں ڈیٹیل میں ریسٹو ریوارڈ ریشو جس کو آر آر ریشو بھی کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حال ہو جائے اور آپ اس کو کمپلیٹلی اچھی طرح سمجھ کے اپنی جو ٹریڈنگ ہے اس کو پروفیٹی بلیٹی کی طرف منافع کی طرف لے جائ ہیں میری ایک پہلے ویڈیو ہے اگرچہ آر آر ریشو کی اوپر لیکن وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں چینل پہ جا کے لیکن یہ جو آپ ویڈیو ہے یہ پروپر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور کون سے آر آر ریشو جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے ایک عام ٹریڈر کو اور آیا کے ہر ٹریڈ ہی صرف ایک آر آر ریشو کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں یعنی یہ بھی میں آپ کو چارٹ پہ جا کے انڈ میں ایکسپلین کر د ہوں گا تو ویڈیو پروپر لی دیکھئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی رہے گا اینڈ تک اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں سب سے پہلے تو میں نے جو سبسکرائبر ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو فورن نوٹیفکیشن مل جائے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں لائک کا بٹن پریس کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور جو ف پیج پہ فور ایکس فرس ٹیپ پیج جو ہے اس کو بھی وہ لائک اور فالو کر لیں میرا دوبارہ کہتا ہوں کہ بہت سارا فراد ہو رہا ہے میرے نام کے اوپر لوگوں نے ٹیلیگرام چینل میرے نام کے اوپر میری پکچر بھی لگا کے تو لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں تو وہ بالکل میرا کوئی چینل نہیں ہے کوئی اور یوٹیوب چینل ہے یہ اور یا پھر فیس بک پیج ہے اور کوئی ٹیلیگرام چینل میرا یا سگنل گروپ نہیں ہے جس سے میں لوگوں سے پیسے لیتا ہوں یا انوی ایک پرسنل ٹائپ کا اس فور ایکس کے لیے ہی میں نے بنایا ہوا ہے ایک ٹیلیگرام کا یعنی وہ کوئی گروپ تو نہیں ہے ٹیلیگرام ایک ہے لنک پرسنل وہ میں ڈیسکرپشن میں ہر ویڈیو کے نیچے ڈال دیتا ہوں وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی نے اگر پرسنلی سوال پوچھنے ہو کوئی ٹریڈنگ کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کیونکہ اس میں آپ آوڈیو کے ذریعے بھی میسیج بھیج سکتے ہیں تو وہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے ایکسکیوز می تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب یہ آپ اپنے سامنے جو چارٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا کا پورا سیلف ایکسپلینیٹری ہے ویسے تو لیکن یہ میں آپ کو اس اس چارٹ کے اوپر سے ایکسپلین کروں گا کہ کون سے جو ریسٹو ریوارڈ ریشو ہے اس میں کیا کیا فائدہ ہے اور کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ ون ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو جو ہے یہ تو خیر منیمام ہے نا ٹریڈنگ کے اندر یعنی اگر کوئی ٹریڈ آپ کو ون ٹو ون ریشو نہیں ریسٹو ریوارڈ دے رہی یعنی ون ٹو ون کی کیا مراد ہے کہ فر اگزامپل ٹونٹی پپس کا آپ کا سٹاپ لیس لوس ہے تو ٹونٹی پپس آپ کا ٹیک پروفٹ ہونا چاہیے تو یہ ہو جائے گا ون ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو یعنی آپ یار ٹونٹی پرسنٹ لوس کر دیں گے سٹاپ لوس اگر ہٹ ہو گیا اور یا پھر آپ ٹونٹی پرسنٹ کمال لیں گے اگر آپ کا ٹی پی ہٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ٹونٹی پرسنٹ کامیاب ہیں ٹریڈنگ کے اندر تو آپ پروفٹیبل نہیں ہیں اگر آپ تھرٹی پرسنٹ کامیابی آپ کو مل رہی ہے پھر بھی آپ پروفٹ میں ہی ہوں گے اگر آپ کو چالیس پرسنٹ کامیابی مل رہی ہے ٹریڈنگ کے اندر یعنی آپ کی چالیس پرسنٹ جو ٹریڈز ہیں وہ ٹی پی کو hit کر رہی ہیں اور ساٹھ فیصد جو trades ہیں وہ stop loss کو hit کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ profit میں نہیں ہوں گے اگر آپ پچاس پرسنٹ آپ کا ratio ہے win win ratio عادی trades آپ کی tax profit hit کرتی ہیں اور عادی stop loss تو پھر بھی آپ break even پہ ہوں گے ہو گے آپ کو پچاس پرسنٹ سے زیادہ کا profitable margin چاہیے ہوگا percentage چاہیے ہوگی اگر آپ اس میں profit میں آنا چاہتے ہیں تو ون ٹو ون ریشو کے ساتھ تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے بہت ہی کوئی ایکسپیرینس ٹریڈرز اس ساٹھ پرسنٹ یعنی پچاس پرسنٹ سے اوپر ون ریٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ریکومنڈیبل نہیں ہے نئے عام جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی ٹو ٹو ون ریسٹو ریوارڈ یعنی اگر آپ سٹاپ لاؤس آپ کا ہٹ ہو تو آپ ون پرسنٹ لوس کریں گے اپنے جو کیپیٹل ہے اس میں سے اور اگر آپ کا ٹیک پروفٹ ہو تو آپ ڈبل پروفٹ اس میں سے کما لیں گے فور اگزامپل اگر آپ کا سٹاپ لاؤس ٹونٹی پپس کا ہے تو آپ کا جو ٹیک پروفٹ ہے وہ چالیس پپس کا فورٹی پپس کا ہوگا تو یہ ٹو ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو ہو جاتی ہے اس میں اگر ٹونٹی پرسنٹ آپ کامیاب ہیں تو آپ کی یعنی ٹونٹی پرسنٹ آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے ٹریڈنگ کا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے اگر تھرٹی پرسنٹ ہوں گے آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے تو پھر بھی آپ پروفٹیبل نہیں ہوں گے لیکن چالیس پرسنٹ اگر آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے تو آپ پروفٹیبل ہو جائیں گے اور پھر اس سے مزید آگے پچاس اور ساٹھ پرسنٹ پہ آپ مزید اس میں پروفٹ کے اندر ہو جائیں گے تو یہ ایک بہتر سیناریو ہے لیکن یعنی کہ آپ کو صرف چالیس پرسنٹ ون ریٹ اپنا لے کے آنا ہے ٹریڈنگ کا تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو یہ ریکمینڈڈ ہے ٹریڈرز کے لیے اور اس کے بعد تھری ٹو ون رسٹو ریوارڈ ریشو یوں ہے یہ ایک بہت ہی اچھا رسٹو ریوارڈ ریشو ہے کیونکہ اس میں ٹونٹی پرسنٹ پہ آپ پروفٹیبل میں نہیں ہوں گے لیکن جو ہی تھرٹی پرسنٹ آپ ون ریٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اس میں پروفٹ میں آ جائیں گے یعنی تیس پرسنٹ بھی آپ کا پروفٹ ٹارگیٹ ہٹ ہو رہا ہے آپ کی ٹریڈز کا ان دی لانگ رن تو آپ اس میں پروفٹ میں ہوں گے اگر آپ ستر پرسنٹ بھی آپ کی ٹریڈز ٹاپ لاؤس اٹ کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے پھر بھی آپ پیسے کمائیں گے اور فور ٹو ون اور فائیو ٹو ون یہ خیر ریکمینڈڈ نہیں ہے عام لوگوں کے لیے یہ کیونکہ یہ بہت ہی لمبا سلسلہ ہو جاتا ہے تو یہ عام ایکسپیرینس ٹریڈرز اور جو سونگ ٹریڈرز ہیں نارملی وہ ان دو جو رسک ریوارڈ ریشو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں لمبی لمبی ٹریڈ جنہوں نے ہفتوں مہینوں کے حساب سے لگانی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ان دو کو تو ہم چھوڑی دیتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ ان کی آگے ڈیٹیلز ویسے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کا موڈ ہو تو کیونکہ یہ فور ٹو ون میں آپ ٹونٹی پرسنٹ پہ بریکیون پہ ہوں گے اور اس کے بعد آگے سارا پروفٹیبل اور فائیو ٹو ون میں تو آپ یعنی سیدھا پروفٹ میں ہی آئیں گے اگر آپ کا یہ ریزلٹ ہے کنسسٹنٹ کنسسٹنٹلی تو یہ دو جو ہیں نا جی ٹریڈرز ٹو ٹو ون اور ٹری ٹو ون یہ ہیں ریکمینڈڈ ان کے اندر آپ کو جو بھی پسند ہے آپ کھیل سکتے ہیں ان دونوں کے اندر اور سٹرکٹلی پھر آپ نے ان کو فالو کرنا ہے لیکن اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ٹیبل کو آپ اچھی طرح بار بار دیکھیں اس کو سٹاپ کر کے ویڈیو کو اس کی کوئی پکچر لے کے کہیں رکھ لیں اپنے سامنے جہاں ٹریڈنگ کرتے ہیں ماں سامنے لگا لیں یا کچھ کر لیں لیکن یہ آپ نے ان دو کو کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ دیکھیں نا ٹریڈز ون کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں یہ بھی ایکسپلین کر لوں کہ یہ کوئی آٹھ دس ٹریڈز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ ہزاروں کی ٹریڈز آپ مسلسل کرتے جائیں گے تو پھر آپ کا ریسٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ اس میں بہتر اس کا ریزالٹ آنے کا چانس ہوتا ہے اگر آپ آٹھ دس ٹریڈز کے اندر ہی اپنا ریسو ہو سکتا ہے کہ دس میں سے دس ٹریڈز آپ ون کر جائیں یا دس میں سے دس ہی لوز کر جائیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا آپ اوورال جو ہے وہ ہزاروں کے کم از کم دس ہزار ٹریڈز جب آپ کریں گے تو اس میں وہ سکہ اچھالنے والی بات ہے نا بار بار اس کے اوپر میری خیال میں میری ایک ویڈیو بھی ہے سکہ اچھالنے کی اوپر بڑی ہے ایک اچھی زبردست قسم کی وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لیے وہ پچھلی کسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چارٹ کے اوپر ہم چلتے ہیں اور میں آپ کو اب ایک دو چیزیں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ کوئی بھی ریسٹو ریوارڈ ریشو فالو کر رہے ہیں نا ٹو ٹو ون یا ٹری ٹو ون تو اور ایک ون ٹو ون پوائنٹ فائیو ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو بھی ہوتی ہے یعنی دو اور ایک کے بیچ میں تو اس میں بھی تھوڑا ریزلٹ بہتر ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ فالو کرنا ہو تو اچھا اب اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہر دیکھیں نا چارٹ کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہوتا ہے ٹریڈز کو مینج بھی کرنا ہوتا ہے اور ہر بار ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ سٹرکٹلی ٹو ٹو ون یا ٹری ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو کی طرف اگر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کو ہمیشہ پچھلے جو ماضی کے اندر چارٹ کے اوپر یعنی ریڈنگز ہوتی ہیں نا چارٹ جہاں پہ ماضی میں جہاں پہ سپورٹ اور ریزسنس لیولز کر چکا ہوتا ہے سٹوپ لاؤس اور ٹیک پروفٹ جو ہے یوجولی اس کے حساب سے ہی لگائے جاتے ہیں اب اگر آپ مثال یہاں پہ لیں نا تو مثال آپ یہاں پہ لیے لیں کہ یہاں سے آپ نے کہیں سے اپنا ایک ٹریڈ جو ہے وہ سیل کی فور اگزامپل لینی ہے مثال کے طور پہ آپ یہاں سے یہ نیچے کی طرف سٹرکچر سا بریک ہوا تو آپ نے یہاں سے ٹریڈ لینی ہے اب سب سے پہلے تو آپ لگاتے ہیں اپنا سٹوپ لاؤس ٹیک پروفٹ سٹوپ لاؤس کے حساب سے ہوتا ہے بعد میں کیونکہ سب سے ٹریڈنگ کے اندر جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ صرف سٹوپ لاؤس ہی ہے باقی نہ آپ ٹیک پروفٹ کی طرف وہ ٹریڈ جائے گی یا نہیں جائے گی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ ایک واحد چیز ہے کہ آپ نے کتنا نقصان کرنا ہے کسی ٹریڈ کے اندر اگر وہ سٹوپ لاؤس ہیٹ کرتی ہے تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو سٹوپ لاؤس سب سے پہلے آپ ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا لگاتے ہیں سٹوپ لاؤس سے جو پچھلا کوئی بھی نزدیکی اچھا سا ایک فاصلے کے اوپر یعنی اگر سیل کی ٹریڈ ہے تو پچھلی جو اس نے ہائر ہائی لیمٹ بنائی ہے ہائر ہائی ہے جو بھی کچھ بنایا ہے ایک لیول کریئٹ کیا ہے ہائی پچھلا لیٹسٹ اس کے اوپر آپ کا سٹوپ لاؤس آ جائے گا اور اگر آپ کی بائے کی ٹریڈ ہے تو پچھلا جو ہے وہ جو نیچے اس نے بنایا ہے لیول اس کے نیچے آپ کا سٹوپ لاؤس آ جائے گا تو یہ آپ کا سٹوپ لاؤس آ جائے گا اب آپ نے اپنا جو ہے ٹارگٹ ٹی پی وہ اس کے حساب سے اس کے بعد سیٹ کرنی ہوتی ہے اب ٹی پی جو ہے وہ آپ ادھر پریویس ادھر نظر ڈالیں گے اگر تو جس ٹائم فریم کے اوپر آپ نے ٹریڈ لی ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی اچھا پیچھے کی طرف لیول سپورٹ یا ریزیسنس لیول نظر آ رہا ہے تو آپ اس حساب سے اپنا ٹی پی لگائیں گے اور اگر وہاں پہ کوئی پروپر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو ایک ٹائم فریم ہائر چلے جائیں تو وان آور کی اوپر انٹری لی ہے تو فور آور کی اوپر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کوئی سٹرانگ اگر سیل کی ٹریڈ ہے تو سپورٹ لیول اور اگر بائی کی ٹریڈ ہے تو ریزیسنس لیول کریئٹ جو پیچھے کر چکی ہے مارکٹ وہ سٹرانگ لیول اس کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اپنا جو سٹاپ اپنا ٹی پی ہے وہ لگا دیں اب اگر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹرائی کرنی چاہیے سپریڈ بھی ہوتی ہیں اوپر کی طرف یعنی نیچے تھوڑا سا جہاں سے کریئٹ ہوا ہوئے لیول اس سے اوپر یا اگر بائی کی ٹریڈ از اس سے تھوڑا سا نیچے تاک اپنا رکھنا چاہیے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ٹریڈ جو ہے یہ فور آور کی اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ پریبیس لیول سٹرانگ یہاں سے کریئٹ کیا تھا اور مارکٹ اوپر چلی گئی تھی تو یہاں پہ آپ اپنا لگا دیں گے ٹی پی اب یہ جتنا بھی ہے آپ اگر دیکھیں یہ ون پوائنٹ نائن یعنی تقریباً ٹو ٹو ون کی ریشو بن رہی ہے اس ٹریڈ کے اندر تو اس کی اوپر آپ نے اپنا ٹی پی لگا دیا اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں کہ آپ کا انالیس سے صحیح ہوا تو آپ کا ٹی پی اوٹو ہٹ ہو جائے گا جو کہ اس صورت میں ہوا بھی اس ٹریڈ کے اندر یہاں جا کے اور اگر آپ کو میں کوئی اور آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فور اگزامپل یہاں سے اگر ہم بائے کی ٹریڈ لینا چاہتے ہیں یہ مارکٹ اوپر کی طرف گئی ٹھیک ہے یہاں سے اور یہ سٹرکچر بریک ہوا تو یہاں سے ہم مثال کے طور پہ اگر بائے کی ٹریڈ لینا چاہتے ہیں لیٹس ہی کہ اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سٹرکچر بریک ہوا پوش تھوڑی سی اوپر ہوئی تو اس کی بائے یہ آپ کا نیچے جو پریویس لو ہے وہ یہ ہے چونکہ وہ سیل کی ٹریڈ تھی تو ہم نے پریویس ہائی کی اوپر سٹاپ لاؤس لگایا اب یہ بائے کی ٹریڈ ہے تو پریویس لو جو ہے ریسنٹلی بنایا ہے اس کے نیچے ہمارا سٹاپ لاؤس چلا جائے گا اور اگر ہم دیکھیں یہ وان آور کی اوپر تو یہاں سٹرانگ لیول ہمیں نظر آ رہا ہے ریسنٹ کریئٹ ہوا ریسنس لیول تو ہمیں اوپر کے ٹائم فریم پہ جانے کی دورت نہیں ہے ہم یہی پہ یہ جو ہے لیول اس کے حساب سے اپنا سٹاپ لاؤس اپنا ٹی پی جو ہے اگر تو آپ ٹو ٹو وان ریشو کو فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹو ٹو وان جہاں پہ یہاں پہ تقریبا جا کے آپ یہ دیکھیں ٹو ٹو وان ریشو آپ کا ہو گیا ہے اور یہ اس لیول کے بھی حساب سے ہے تو یہ آپ اپنا ٹی پی لگا دیں گے اور وہ ٹی پی پھر بعد میں جا کے ہٹ بھی ہو گیا اب میں اور آپ کو ایک دو مثالیں کلیرلی سمجھا دوں تاکہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جائیں ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ کو ادھر ماضی میں کچھ نظر نہیں آتا مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک ٹریڈ اگر ہم لیں تو یہ اگر ہم یہاں سے ایک ٹریڈ لیں فور اگزامپل یہ ایسے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک سیل کی ٹریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پریویس ہائی جو ہے یہ ہو جائے گا جس کے اوپر آپ کی آگئی سٹاپ لاؤس اور یہاں پہ ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں تو کہ ہمیں کوئی یہاں پہ دور دور تک بہت جور دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ ہمیں کوئی لیول نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے کریئٹ کیا ہوا مارکٹ کا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنا پورا جو ہے وہ وان ٹو ٹو پہ اگر جاتے ہیں تو اس پہ اور اگر وان ٹو ٹری ریشو آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا پورا وان ٹو ٹری کی طرف چلے جائیں گے اور یہ تقریباً یہاں پہ ہو گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مارکٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے کہ نہیں تو یہ تقریباً مارکٹ اوپر جا کے یہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہٹ ہوتے 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 بچا یہاں پہ اچھے لیول پہ آپ نے لگایا ہوا تھا تو یہ بچ گیا اور یہ پھر نیچے آکے مارکٹ یہاں پہ اس طرف گئی یا نہیں گئی آگے جا کے پتہ نہیں لیکن بہرحال مارکٹ جب یہاں تک پہنچے گی تو ویسے بھی آپ نے اپنا سٹاپ لاؤس یہ دیکھیں نا یہ میں آپ کو پہلے کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مارکٹ کم از کم ایک سرٹن لیول کم از کم بھی 1.5 پہ پہنچے تو آپ اپنا سٹاپ لاؤس تو کم از کم ضرور موو کر دیا کریں تو یہ اگر آپ نے سٹاپ لاؤس یہاں موو کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی ٹریڈ یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کچھ پروفٹ بھی نکال چکے ہوں اس میں کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں تو یہ بریک ایون پہ آپ کی ہٹ ہو جائے گی ورنہ پھر یہ جو بھی اس نے مارکٹ نے یہ نیچے جانا ہے تو یہاں سے یہ نیچے گئی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریویس لیولز دیکھ کے اپنے سٹاپ لاؤس کو یہاں سے مارکٹ نے ضرور کا پوش کیا یہ آپ نے یہاں سے اوپر سٹاپ لاؤس لگایا اور یہ پریویس لیول ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنا سٹاپ لاؤس لگا دیا یہ تقریباً دو سے اوپر ہی بن رہا ہے تو چونکہ آپ اگر دو کرتے ہیں تو آپ کو اگزیکٹ دو لگا کے یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے اس لیول کے حساب سے ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ مارکٹ یہاں سے پھر جا کے اپنا آپ کا ٹی پی ہٹ ہو گیا تو یہ ٹریڈرز آج کی ٹریڈ تھی بیسیکلی آج کی ویڈیو تھی سوری جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا تھا کہ آر آر ریشو کیا ہوتا ہے ریسٹو ریوارڈ ریشو کیا ہوتا ہے اور کون سا ریسٹو ریوارڈ ریشو آپ کریں گے تو آپ کی پروفیٹی بیلیٹی آپ کو کتنی ٹریڈز پرسن ٹریڈز وین کرنی پڑیں گی اور کتنی آپ لوز کریں گے تو اس کے باوجود آپ پروفیٹ میں ہوں گے تو پیسہ سارا جو ہے ٹریڈرز وہ آر آر ریشو کے اوپر ہی کماتے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ ٹریڈنگ میں کمیاب نہیں ہو سکتے یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور اس کو فالو نہیں کریں گے آپ ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے اور کبھی بھی اس ٹریڈنگ کے اندر آپ اگر آپ تھوڑا تھوڑا لے کے یعنی لوگ کئی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں سٹاپ لاؤس بہت پچاس پپس کا لگایا ہوا ہے اور پروفیٹ جو ہے وہ ٹین پپس کا ہے اب آپ پچاس ٹریڈز بھی وین کر لیں تو ایک دو ٹریڈز آپ لوس کریں گے تو آپ پھر نقصان میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس آر آر ریشو کو سمجھیں سارے کا سارا پیسہ اس آر آر ریشو کے اندر پڑا ہوئے ٹریڈنگ کے اندر اور کم از کم ٹو ٹو ون یا ٹری ٹو ون کی طرف جائیں ون پوائنٹ فائیو بھی ٹھیک ہے یہ ون ٹو ون بہت ایکسپیئنس لوگوں کے لیے ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے تو ٹریڈرز امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھئے گا انٹل نیکس ویڈیو ٹریڈرز بائی بائی